لہذا میں نے اس لیے پہلا حصہ آپ کی مکمل توجہ حاصل کر لی تاکہ مئیلس کو مکمل فیل تصور نہ کیا جا سکتی بسم اللہ سرکار آپ زندہ و سلامت رہے حسب اور نصب یہ پہچان ہوتی حضرت آدم کے دو بیٹے حبیل اور قبیل قبیل نے حبیل کو قتل کر اس میں اگر آپ کو ناموں کی پہچان نہ ہو سکے کہ ان میں سے قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا قاتل والی کعف جس کے نام پہ ہے وہ قاتل ہے قبیل اس نے حبیل کو قتل کر دیا پھر خدا نے آدم کو دو بیٹے دیئے ایک کا نام شیس ایک کا نام یافس شیس اور یافس سے حضرت آدم کی نسل چلی ان کے لئے اللہ نے جنت سے دو ہوریں اتاری ایک کا نام نزلہ ایک کا نام منزلہ شیس اور یافس کی نسل دنیا میں قائم ہو گئے شیس کو اللہ نے بارہ بیٹے دیئے اور یافس کو اللہ نے بارہ بیٹیاں دیئے ان دونوں کی خاندانوں کی یافس میں شادیاں ہونے شروع ہو گئیں اور نسل انسانی پھیلنا شروع ہو گئے شیس اور یافس سے نسل انشانی چلی پھر یافس کی نسل سے خدا نے آگے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا یافس کا ایک بیٹا نبی بنایا جسے انوش کہا گیا انوش کے ایک بیٹے کو نبی بنایا جسے کنان کہا گیا کنان کا بیٹا نبی ہوا جسے محلائل کہا گیا محلائل کا بیٹا نبی ہوا جسے ال کہا گیا ال کا بیٹا نبی ہوا جسے یرد کہا گیا یرد کا بیٹا نبی ہوا جسے اخنو کہا گیا اخنو کو ادریس کہتے ہیں یہ جناب ادریس اس دنیا میں پہلا انسان ہے جس نے تہذیب انسانیت کا آغاز کیا جناب ادریس کی زندگی جناب ادریس کے بارے میں مکمل میلس پڑھی جا سکتی لیکن میں بڑی جلدی جلدی گزرنا چاہتا ہوں جنابِ ادریس وہ ہیں سب سے پہلے یہ جو جرات ہے یہ جو آپ آج کھیتی باری کرتے ہیں یہ سب سے پہلے جنابِ ادریس نے شروع کی گنتی سب سے پہلے ادریس نے ایجاد کی ستاروں کا علم سب سے پہلے زمین پہ جنابِ ادریس نے پہنچا ہے سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ جو انسان کپڑے پہنتا ہے اسے کپڑے پہننے کا سلیقہ ادریس نے سکھا ادریس نام پڑا تھا درس دینے کی وجہ سے استاد کہلائے انبیاء کے لہٰذا انہیں ادریس کہا گیا کپڑے سینے کا ہنر انہیں اللہ نے عطا کیا پھر جب انہیں کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا خدا نے کہا اب تجھے کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا ہے اب میں تجھے جنت میں بٹھا لیتا ہوں کیونکہ مجھے جنت کے مالکوں کا لباس چاہیے جنابِ ادریس کو خدا نے اور جنابِ ادریس وہ اللہ کا نبی ہے جو زندہ ہے اور جنت میں ہے عیسیٰ زندہ ہے لیکن جنت میں نہیں عیسیٰ چوتھے آسمان پہ ادریس زندہ ہے لیکن جنت میں اس لیے یہ کام پہلے کر چکا ہے جس کے بعد جنت میں جانا تھا یہ وہ کپڑے سینے چکا ہے عیسیٰ کا بھی کام باقی ہے کیونکہ بارویں کا بھی ظہور نہیں ہوا لہذا جنابِ ادریس سے توجہ مکمل سرکار جنابِ ادریس سے تہذیبِ انسانیت کا پھر آگے سے آغاز ہو گیا جنابِ ادریس کا ایک پوتا جس کو نام لمک بھی کہتے ہیں لامک بھی کہتے ہیں ان کا ایک بیٹا ہوا جس کو کہتے ہیں یشغر یشغر کیونکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اسے عربی میں عبدالغفار بھی کہا گیا عبدالشکور بھی کہا گیا عبدالعالہ بھی کہا گیا یہ تین نام تاریخ میں عرب کی طرح لکھے لیکن نام ان کا پڑھ گیا نوح نوحہ پڑھنے کی وجہ سے سبحان اللہ قوم ظلم کرتی تھی نوحہ پڑھتا تھا قوم پتھر مارتی تھی نوحہ پڑھتا تھا نوحہ پڑھنا نبیوں کی سنت ہے پتھر مارنا کافروں کی عادت نوجوان آج کی مہیلز کو مکمل توجہ فرمائیے جنابِ نوحہ نے سلسلے تبلیغ کا آغاز کر دیا ساڑھے نو سو سال یہ اللہ کا نبی تبلیغ کرتا ہے ساڑھے نو سو سال بندے کتنے مسلمان ہوئے اسی ساڑھے نو سو سال تبلیغ اسی بندے مسلمان ہوئے ساڑھے نو سو سال کے بعد جنابِ نوحہ نے کہا میرے اللہ بس تھاگ گیا ہوں ساڑھے نو سو سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا عذاب ہے جن پہ نوحہ نے عذاب آنگا یہ جبریل آیا جبریل نے ہاتھ میں خجورے رکھ دی اسے کہا اللہ کہہ رہا ہے کھجورے کھا اور گھٹلیاں تفنا اب دیکھے حد ہو گئی اب مانگا اس نے عذاب تھا آ کھجورے گئی نوحہ نے کہا میں ساڑھے نو سو سال کے بعد اگر مانگا ہی مانگا تو اس نے کھجورے کیوں بھیج دی جبریل نے کہا خدا کہہ رہا ہے کہ کھجورے کھا اور اس کی گھٹلیاں زمین میں تفنا ان سے کھجور کا درخت پیدا ہوگا جب وہ کھجور کا درخت پیدا ہو جائے اس کھجور کے درخت کے لکڑیاں ہتارنا اس لکڑی کے پھٹے بنانا ان پھٹوں سے پھر ایک کشتی بنانا نوحہ نے کہا کہ کیونکہ جو زمیندار بندے بیٹھے یہ میری اس بات کو ضرور یقیناً اس پر دلیل دیں گے کھجور وہ درخت ہے جو دیر سے جوان ہوتے ہیں بیری کہتا سفیدہ کہتا کوئی اور درخت کہتا خدا نے کہا کھجور سبید نوحہ نے کہا کھجور کب جوان ہوگی کب لکڑیاں اتاروں میں کسی اور درخت کی لکڑیاں اٹھا لوں لفظ سننا لفظ میں کسی اور درخت کی لکڑی اٹھا کے اس سے بناوں جبرین نے کہا تجھے نہیں پتا سفینہ بننا ہے نجات کا نجات کے سفینے کو یہاں کی لکڑی لگی ہی نہیں سکتی کون شیعہ ہے جسے نبی کی حدیث نہیں یاد نبی نے کہا میری اہلِ بیعت کی مثال سفینہ نوح کی ہے اگر نوح کی کشنی کو یہاں کی لکڑی نہیں لگ دی تو اہلِ بیعت میں کوئی گناہگار کیسے آ سکتا جنابِ نوح نے میں خیر پورا واقعہ میں ایک سارے کیسے چھوڑا ہوں جنابِ نوح نے سفینہ تیار کر لیا سفینہ تیار کر کے جنابِ نوح نے بٹھایا سب کو جو اسی لوگ تھے انہیں بٹھا لیا بیٹا چھوڑ کے چلا گیا کنان دوب گیا بیوی غرق تھی نبی کی بیوی ماری گئی تھا نبی کا بیٹا غرق ہو گئے جوڑے جوڑے بٹھانے شروع کر دی گئے جانوروں کی ہر نسل کیونکہ دوبارہ پوری دنیا نے غرق ہونا تھا نئی دنیا بات کرنی تھی لہذا ہر مخلوق کا جوڑا چاہیے تھا نبی نے بلایا ساری مخلوقات میں سے اسی انسان آ گئے اور ہر ایک جانور کا جوڑا جوڑا آنا شروع حتیٰ کہ خنزیر جو ہے یہ بھی نوح کی کشنی کی طرف دوڑا اس کی مادہ نے اس سے پوچھا کہاں جا رہا ہے اسے کہا تجھے نہیں پتا نبی بلا رہا ہے اگر نہ کہے تو کل کو دنیا کہے گی تھی سور تھے نہیں آئے کوئی بندہ تو ہوگا جو صدر کی قدر کرے گا کل کو دنیا کہے گی رائے نجم صاحب کل کو دنیا کہے گی خنزیر تھے نبی بلاتا رہا نہیں ہے لہذا ہمیں جانا پڑے گا چلے گئے اسی لوگ اب آگے اسی لوگ لے کے جناب نوح کی کشنی کو حجودی پہ جا کر رکھی پوری دنیا غرق ہو گئی ترکی کے قریب ایک شہر آوران آج بھی ہے یہ پہلا شہر ہے جناب نوح کے دور کا جو آباد ہوا اگر نوجوان بیٹھے اگر آپ گوگل پہ جائیں میپ اٹھائیں تو آپ کو عراق سے موسل سے جو حلب کی روڈ ہے اس پہ آپ دیکھیں تو شمال کی جانب آپ کو وہ آبادی نظر آئے گی آوران یہ زمانہ قدیم کا سب سے پرانا شہر ہے جو آج بھی آباد ہے یہاں پہ آکے وہ اسی لوگ آکے ٹھہرے انہوں نے اس شہر اسی لوگوں نے وہ شہر آباد کیا وہاں پہ آج بھی ایک گلی ہے ایک بزار ہے جسے کہتے ہیں سوک و سمانیاں اسی لوگوں کی آباد کی ہوئی گلی سمانیاں کہا جاتا ہے اسی کو سو کہا جاتا ہے عربی میں بزار کو اسی لوگوں کا آباد کیا ہوا بزار یہاں پہ آکے انہوں نے یہ شہر آباد کر لیا جب یہ شہر آباد ہو گیا تو پھر ایک ایسی بیماری ہے جس سے یہ اسی لوگ دنیا سے چلے گئے نوح نوح کے تین بیٹے اور ان کی اولاد بچ گئی ہام سام اور یافس اب خدا نے دوبارہ نسل انسانیت کا آغاز کر دیا ہام سام یافس نوجوان یاد رکھیے گا آج کی تقریب ہام سام اور یافس اب اس سے نسل انسانیت شروع ہونے لگی کیونکہ خدا اب دوبارہ انسان کو تاہر کرنے لگا ہے مرکز عصمت میں انسان کو لے کے واپس آنے لگا اب ہام سام اور یافس یہ تین بیٹے ہیں جن سے نسل انسانیت کا آغاز ہو گیا ہام کے نو بیٹے سام کے نو بیٹے یافس کے گیارہ بیٹے جس سے نسل انسانی چلی اب یہ جو ہام ہے اس کے لیے میں نوجوانوں کو بتاؤں جتنا بھی یہ افریقہ ہے اس ٹیم دنیا کے ساتھ برے آزم ہیں آپ دیکھئے کہ میں پوری دنیا کے نقشہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں جتنا بھی افریقہ ہے جتنے بھی سیاہ فام لوگ ہیں سیاہ کالے جتنے بھی لوگ ہیں یہ جنابِ ہام کی نسل میں سے ہے یہ اولاد ہے جنابِ ہام کی اس پوری نسل میں سے جو قبیلہ جو خاندان عزت روحانیت عبادت سے مشہور ہوا اسے کہتے ہیں قبیلہِ بربر یہ خاندانِ بربر وہ تھا جو ہام کی اولاد میں سے پاکیزگی بزرگی عزت اور فضیلت میں مشہور تھا جنابِ فضا کا تعلق اس خاندان سے تھا اس خاندان کو نوبیہ بھی کہتے ہیں اس لئے جنابِ فضا کا ایک لقب ہے فضاِ نوبیہ اس خاندانِ بربر کی وجہ سے یہ جنابِ ہام کی اولاد ہیں یہ سارا سیاہ فام علاقہ یہ جنابِ ہام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ جو قبطی ہوتے ہیں جو نجاشی بادشاہ یہ سارے بھی ہام کی نسل میں سے آئے ہیں جنابِ سام آگئے اب جنابِ سام جتنا بھی عرب ہے یہ سام نے آکے عرب کو عباد کیا یہ عرب جسے ہم آج سعودی عرب کہتے ہیں یا یہ عراغ یا جتنی بھی یہ علاقہ جہاں پہ عربی بولی جاتی ہے یہ عرب یہ سارا حجاز کہلاتا تھا اسے آکے سام اور سام کے بیٹوں نے عباد کیا جنابِ سام اسے عباد کر کے خود جنابِ سام برے سغیر میں آگئے پاکو ہند میں جنابِ سام جب برے سغیر میں پہنچے تو یہ پاکستان میں جب آئے تو یہ گجرات میں آئے آج بھی ہیڈ مرالا سے جلال پر جتاں کی طرف جاتے ہوئے وہاں پہ اٹھارہ نبیوں کی قبریں ہیں آپ کو پورے پاکستان میں اکثر جگہوں پہ قبریں ملے گی جسے ہمارے لوگ زمانے کے لوگ کہتے ہیں نو گزے انہیں پیر سمجھا جاتا ہے یہ جنابِ سام کی اولاد میں سے بلکہ طریق کہتے ہیں کہ خود جنابِ سام کی قبر بھی جو ہے وہ گجرات میں جنابِ سام برے سغیر میں آکے آباد ہو گیا اب جنابِ سام کی دو طرح کی نسلیں چلی ایک نے عرب آباد کیا ایک نے یہ ہندوستان کو آباد کیا سب سے زیادہ ان تینوں نسلوں میں سے جو سب سے زیادہ نبی آئے وہ جنابِ سام کی نسل میں سے آئے کم مز کم تاریخ نے تدالی کی ہے چار ہزار نبی جنابِ سام کی نسل میں سے ہمارے رسول کا تعلق جنابِ سام کی نسل میں سے جنابِ سام اب آپ کو ذہن میں میں بڑا کوشش کروں بڑا خوبصورت کر کے آپ کے سامے بیانوں جنابِ حام کی نسل کالے قبیلہ مشہور بربر جنابِ سام کی نسل عرب اور ہندوستان کے لوگ قبیلہ جو مشہور ہوا وہ قریش باعزت باعزمت با کردار عبادت تقوی پریزگاری کی بنیاد جو سب سے افضل ہے وہ جنابِ سام کی نسل میں سے یہ سلسلہ قریش چلا جس میں سے سارے انبیاء آئے مور تو نہیں ہوگئے آپ اس باتے اس سے آگے آگے جنابِ یافس بسمِ ناصر اس سے آگے آگے جنابِ یافس جنابِ یافس نے آکے جتنا بھی ہمارا یورپ ہے آزربائیجان ترکمانستان اٹلی یورپ اس سارے کو آکے جنابِ یافس کے بیٹوں نے اب آدھ کیا یہاں پہ سلسلہ چلا جنابِ یافس کا جتنے بھی کیسر تھے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا اکثر ہمارے لوگ ایک بہت بڑی گلت فہمی میں ہیں اور 98% لوگ اس گلت فہمی میں وہ سمجھتے ہیں کہ فراؤن نام تھا وہ یہ سمجھتے ہیں جتنے بھی مصر کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو فراؤن کہا جاتا تھا جتنے روم کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو کیسر کہا جاتا تھا جتنے ایران کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو کسرا کہا جاتا تھا اور جتنے عرب کے بادشاہ ہوتے تھے انہیں سردار کہا جاتا تھا پھر ایک چوتھی نسل چلی ان تینوں نسلوں کے امتزاج سے ایک چوتھی نسل قائم ہوئی جسے آریہ کہا جاتا ہے اگر آپ نوجوان جائیں گے انٹرنیٹ پہ آپ جا کے سرچ کریں گے تو مہا بہارت برہمن جو ہندو مذہب میں ہے جو ہندو مذہب کا سب سے برگزیدہ خاندان ہے اس کا تعلق بھی آریہ نسل کے ساتھ ہے یہ چار نسلیں عباد ہو گئی ہام سام اور پھر آریہ ہی نسل جنابہ یافظ کو چھوڑ کے ہام سام اور آریہ جنابہ یافظ پہ پھر گفتگو کل کی گفتگو پہ میں جنابہ یافظ پہ بول دوں گا اب ہمارے جو پانچ امام ہیں ان کی مائیں سامی النسل ہیں پیر ایسا ہونا چاہیے جس کی ماں کا بھی شجرہ پڑھو تو شرمندگی نہ ہو امام ہونا ایسا چاہیے مائیں بھی پاک ہوں باپ بھی پاک ہوں جب نبیوں کی ماں زہرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو بے اولاد ماں زہرہ کا مقابلہ کیسے کریں سامی النسل اب میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جنابہ سام کا قبیلہ قبیلہ بربر جنابہ ہام کا جنابہ سام قبیلہ قریش جنابہ سام کے قبیلے میں سے جو ہمارے پانچ آئیمہ کی والدائیں امہات ہیں مائیں ہیں مقدس ان میں سے پہلی ماں مولا امیر المومنین کی والدہ جنابہ فاطمہ بنتِ اصد اللہم سولے على محمد وعال محمد اصد کی بیٹی نسل سام کی مولا امام حسن اور امام حسین کی والدہ جنابہ سیدہ شہدادی کونین نسل سام میں سے تین امام ہوگا جی پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام ان کی والدہ ہے فاطمہ بنتِ حسن امام حسن کی بیٹی فاطمہ ان کا تعلق بھی جنابہ سام کی نسل میں سے ٹھیک ہو گیا چوتھے امام جو ہیں چوتھے امام ان کی والدہ شہربانوں شہربانوں کا تعلق آریا نسل کے ساتھ ہے ایرانی نسل کے ساتھ یہ جتنی بھی باق بی بیاں جن کے میں نام لے رہا ہوں اپنے دور کی شہدادیاں ہیں پانچ امام جن کی ماں سامی نسل میں سے تین امام وہ ہیں جن کی ماں حامی نسل میں سے جنابہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اللہم سولِعلى محمد ان کی والدہ حمیدہ ختم امام محمد تاکی ان کی والدہ سمانہ ختم امام علی نکی ان کی والدہ سبیہ کا ختم یہ تین ماں وہ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ حامی نسل پھر آگے تین ماہیں ہیں جن کا تعلق آریائی نسل کے ساتھ ہے جناب شہربانو امام زین اللہ بیدین کی والدہ امام حسن اسکری کی والدہ حدیثہ خاتون ان کا تعلق بھی آریائی نسل کے ساتھ ہے جناب شہربانو نشیروان عادل اس کا بیٹا کبھی تھا اس کا بیٹا پھر آگے جا کے خسرو پرویز خسرو پرویز کا بیٹا یزگرد یزگرد کی بیٹی ہے جناب شہربانو ایک جملے میں بڑی جلدی جلدی میں ایک جملے میں ختم کر دیتا ہوں یہ بی بی شہر بانو یہ دو بہنیں تھیں گہان بانو اور شہر بانو دوسری خلافت کے دور میں انہوں نے کیونکہ ایران بہت بڑی سلطنت تھی دوسرے خلیفہ نے ایران پہ قبضہ کرنے کے لیے فوجیں بھیج دی فوجوں کی چڑھائی ہو گئی اور بہت لمبی جنگ شروع ہو گئے ایرانیوں کے ساتھ وہاں پہ تیسری خلافت کا دور ختم ہو رہا تھا جب یہ جنگ جیت کے وہاں سے قیدیوں کو قید کر کے پہنچیں جب یہ مدینے پہنچے ہیں تو اس وقت تخت میں امیر المومنین بیٹھ چکے تھے انہوں نے لاکہ قیدی مولا امیر کے دربار میں پیش کر دیئے مولا امیر المومنین کے دربار میں جب قیدیوں کو پیش کیا تو اس میں یہ دو بی بیاں بھی تھی جناب شہر بانو بھی تھی اور جناب گہان بانو بھی تھی امام علی نے فرمایا فوراں ان بی بیوں کو آزاد کرو شریف کی بیٹیوں کو یوں قید کر کے نہیں لاتے